سانگلاہل میں ڈیپٹی کمیشنر ننکانہ راجہ منصور احمد کی خصوصی حداد پر تحصیل بڑھ میں وانڈیش کی خلاف ورسی کرنے والوں اور گراہ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اسسسٹنٹ کمیشنر سمیرہ امبرین نے کہا ہے کہ کسی کو نجائز منافع خوری کی قطن اجازت نہیں دیں گے اسسسٹنٹ کمیشنر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گراہ فروشوں کے خلاف اپنا گیرہ مزید تنگ کریں گے اور عوام کو رلیف پہنچانے کے لیے کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے اسی سے امیرہ امبرین نے مزید کہا کہ عوامی مسائل کا حل اور حلقہ کی تعمیر و ترقی ہی میرا مشن ہے حلقہ کو خوبصورت بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں شہر کی صفائی کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے اور نجائز تجاوزات کے خاتمہ کے لیے ہدایت جاری کی گئی ہیں نجائز منافع خوروں اور زخیران دوزوں کے خلاف آپریشن کو مزید تیز کیا جائے گا اور انتظامیاں عوام الناس کو ان نجائز منافع خوروں سے چھٹکارہ دلوانے کے لیے دن رات کوشہ ہیں انہوں نے کہا کہ حلقہ کی تعمیر و ترقی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے صحافی میرے دست بازو بنے تھا کہ مل کر حلقہ کی بہتر خدمت کر سکیں اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر کی کارکردگی کو سراحتے ہوئے لوگوں نے اپنے برپور تعاون کا یقین دلایا